ڈسکوری چینل جبکہ کئی جانور شکاری بھی کہلائے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے جانور دکھائیں گے جن کے شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے طریقے اتنے منفرد ہیں کہ ان کے مخالف ان کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں قدرت کے ان عجوبوں کے بارے میں جاننے سے قبل یہاں حسبی روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے دہ ڈسکوری نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ دلجسپ موضوعات پر مبنی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیز ہماری مینٹوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چل کر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون اور مغربی نواڑا کے جنگلات اور چراغاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہریوں کے لیے پتھریلے علاقے اور گہری وادیاں دونوں ایک جیسی ہیں لیکن ان کے گھر کے کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے ایک دشمن ریٹلسن ایک یہ چکی ناغ ایسا سامپ ہے جو سنگ کر شکار کرتا ہے اور اگر ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دے تو نشانے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے لیکن کیلیفورنین زمینی گلہری کے پاس اپنے دشمن کو بے وقوف بنانے کا ایک چالاک طریقہ ہے گلہری کی اس نسل نے ریٹلسن ایک کی کینچلی کو اپنے اوپر مل کر سامپ کی بو سے اپنی بو کو ڈھکنا سیکھ لیا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہریوں نے نسل در نسل سیکھا ہے اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے لیے سامپ سے بجنے کے لیے لازمی جزو ہے اس شاترانہ طریقے سے کیلیفورنیم گلہری اپنا بچاؤ آسانی سے کر سکتی ہے دھاریدار زیبرا ناظرین اگرامین کے آپ جانتے ہیں کہ زیبرے کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں ارتکائی حیاتیات کے سب سے پرانے اس سوال نے سانسدانوں کو تب سے پریشان کیا ہوا ہے جب سے چارلس ڈاروین اور آلفریڈ ریسل نے پہلی بار اس پر اختلاف ظاہر کیا تھا لیکن جدید تحقیق کی مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلیج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ خیال عام ہے کہ انہی دھاریوں کی وجہ سے یہ اور زیادہ نمائی نظر آتے ہیں جواب وہی ہے جو کسی بھی جادوگر کی سب سے زبردست چال کا راز ہوتا ہے یعنی آنکھوں کا دھوکہ سفید اور سیاہ ایسے رنگ ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں اور اکثر جانوروں کی نگاہوں کو بہ آسانی چکمہ دیا جا سکتا ہے یونیورسٹی آف برسل کے ڈاکٹر مارٹن ہاؤ چیتے اور شیر کی نظر پر مطالعہ کرتے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کافی برسوں سے جانوروں کی بینائی کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس میں دلچسپی ہے کہ ایک دھاریوں والے زیبرے کے شکاری کی آنکھوں پر کیا اثر ہوتا ہے انہوں نے یہ تحقیق کی کہ کیا ان دھاریوں سے شکاریوں کو ویگن ویل ایلیون کے ذریعے بے بکوف بنایا جا رہا ہے اس تحقیق نے کئی اہم انکشافات کی ہاؤ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ جب زیبرے کے جھنڈ اکٹھے چلتے ہیں تو ان دھاریوں سے موشن ڈیزل کا سراب پیدا ہوتا ہے ہاؤ یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی شکاری ان دھاریوں کی حلچل کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زیبرہ بائیں جانب جا رہے ہیں جبکہ شاید وہ دائیں جانب جا رہے ہوں شکار میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے چنانچہ آنکھوں کو چدھیا دینے والے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر زیبرہ وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یوں زیبرہ شکاری کو اپنے شاترانہ طریقے سے مات دینے میں نہ صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ اس کی جان بھی بچ جاتی ہے ناظرین گرامی کٹل مچھلیوں نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چالاک دفعہ ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اپنے آپ کو کسی سخت خوال میں چھپانے کی بجائے یہ اپنے گرد و نوا کے رنگ کو اپنا کر اس میں یوں گھل مل جاتی ہے کہ دکھائی ہی نہیں دیتی کٹل فش کی جلد کی سب سے باہر والی تہ میں کرومیٹو فور نامی چھوٹے آزا ہوتے ہیں جیسے جیسے کٹل فش حرکت کرتی ہے ہر ایک کرومیٹو فور کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اور یک یک ایک نکتہ کسی رنگدار دائرے میں بدل جاتا ہے اس طرح کے کروڑوں کرومیٹو فورس ایک وقت پر کام کرنے سے کٹل فش مقصود رنگوں کے ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ یہ کہیں بھی گھل مل جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساخت بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہے یہ تمام چالیں اور بھی حیران کن اس لیے ہیں کیونکہ کٹل فش خود کوئی رنگ بھی نہیں دیکھ سکتی تو اگر وہ یہ سارے رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی جن کی یہ نکل کرتی ہے تو یہ ایسی درستگی سے کیسے کر لیتی ہے اس حوالے سے ایک نئی تحقیق نے کٹل فش کا راز فاش کر دیا ہے ان کی کھال کے خلیوں میں آپسن نام کا پروٹین ہوتا ہے جو آنکھ کے ریٹینہ میں بھی پایا جاتا ہے یہ خلیے سامنے والے آبجیکٹ سے منقص ہونے والی روشنی کو ڈی کوڈ کر کے اس کا رنگ پہچان لیتے ہیں یوں کٹل فش اپنا پینترہ آسانی سے آزما کر غائب ہو جاتی ہے اور شکاری چند ہمیں رکنے کے بعد اگلی منزل کو روانہ ہو جاتا ہے افریقی شیر نہیں معزز دوستو اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسے شیر سمجھ بیٹھیں لیکن ضروری نہیں کہ حقیقت میں ایسا ہی ہو بوسوانہ کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی کھال اور شیر کی طرح گرجدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر مغالتے میں ڈال دیتی ہیں ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک معموریری ہے جو دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے لیکن قطعی طور پر شیرنی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ معموریری کی جینز میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے ہارمونز میں بدلاؤ آ چکا ہے اسی وجہ سے یہ دیکھنے میں نر شیر کی طرح ہے شیروں میں نر ہی اپنے علاقوں کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں جس پر تمام جتھے کا انحصار ہوتا ہے کیونکہ معموریری نر جیسی دیکھتی ہے جو مخالف نر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حملہ کرنے سے پہلے کئی بار غور کریں گے ماہرین کے مطابق ان شیرنیوں کی اس چلاکی کی وجہ سے مخالفین ان پر حملہ آور نہیں ہوتے تہم تحقیق کہتی ہے کہ چیتے اکثر شیرنیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اورکیڈ مینٹس معجز خواتینوں حضرات ملائشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں بلکہ ان کو زیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے انگنت شکاری بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کیڑوں نے شکاریوں سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسا تیز دفتار ہونا پڑے گا تا کہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکے لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زرگل اور رس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں اور کڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بھیس میں ڈھک رکھا ہے پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنی تیز نظر اور محلک ذرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہیں لیکن اس جالی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں ایک بڑھتے ہوئے مینٹس کو ہر دو دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پھولوں کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پہنچ میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے جب سے فطرت کے ماہرین نے انیسویں صدی میں اس نسل کو ڈھونڈا تب سے ان کو اس مینٹس کی کامیابی کے راز پر شک ہے بلخصوص اس لیے کہ یہ اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہے جس کی یہ نکل اتار رہا ہے سائنسدانوں نے اب سمجھا ہے کہ یہ نکل کے مقابلے میں بھی کئی گناہ آگے ہیں چونکہ ایک پھول کی شوخی کی کشش سے کیڑے کھنچے چلے آتے ہیں یہ مینٹل اصلی پھول کی نسبت نہ صرف اپنی شکل مزید دلکش بنا لیتا ہے بلکہ رنگ بھی مزید چمکدار کر لیتا ہے ایک دفعہ جو اس مینٹس کی فسوکار جال میں پھنس جائے اس کا بچ کر نکلنا نممکن ہو جاتا ہے یوں ایک طرف تو یہ شکار ہونے سے بچ جاتا ہے اور دوسری جانب بینہ حرکت کیے اپنی خوراک کو خود تک لانے میں کامیاب رہتا ہے جی تو معزز دوستو ان دلچسپ و عجیب مخلوقات کی شاترانہ چالوں میں جان کر آپ کو کیسا لگا کمت میں ضرور آگا کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ نکے پان اگلی ویڈیو تک کے لئے موسیقی